السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سوال ہے کیا ہم لڑکی کا نام ملائکہ رکھ سکتے ہیں تو اس لسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ بچیوں کا نام ملائکہ کے نام پر رکھنا صحیح نہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے کہ بچیوں کا نام ہم ملائکہ اور فرشنے کے نام پر رکھیں چانچہ شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنَا الْعَلْمَائِدِ اَتْتَسَمِّ بِأِسْمَائِ الْمَلَائِكَةِ علیہم السلام مثل جبرائیل مکائیل اسرافیل اما تسمیت النساء باسماء الملائکہ فَذَاهِرُ الْحُرْمَةِ لِنَّ فِيهَا مَضَاهَاتًا لِلْمَشْيكِينَ فِي جَعَلِهِمُ الْمَلَائِكَةِ بَنَاتِ اللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ أَنْ قَوْلِهِمْ 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 نام پر نام رکھنے کو بچوں کا مکروح قرار دیا ہے جسے جبرائیل کوئی نام رکھے مکائیل اسرافیل نام رکھے لیکن عورتوں کے نام فرشتوں کے نام پر رکھنا کہتے ہیں بظاہر یہ حرمت بظاہر اسے حرمت ہے جائز نہیں ہے کہ بچوں کا نام ہم فرشتوں کے نام پر رکھے کیونکہ اس کے اندر مشرقین کی مشابہت تھے مشرقین کی مشابہت تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کرتے تھے اللہ کی بیٹیاں کہہ کر فرشتوں کو موسم کرتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے تو چونکہ فرشتوں کو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کفار قرار دیتے تھے تو اگر ہم بھی اپنی بیٹیوں کا نام فرشتوں کے نام پر رکھیں گے تو اس سے مشابہت ہوتی ہے کفار اس سے تعاید ہوتی ہے کفار اس لیے نام رکھنا جائز نہیں ہے اس میں جائز نہیں ہے اور اسی طرح لڑکی کا نام ملک ملک جو ہے وغیرہ رکھنا جو ہے اتنی جائز نہیں ہے دیکھیں موجب المناہ اللہ دیا وصل اللہ لہنبینا محمد وعلا علیہ وصحبہ لہنبینا محمد لڑکی محمد لہنبینا محمد دیو حیم لہنبینا محمد حیم موسیقی